موسیقی اسلام علیکم آج یہ تیزی سے بھٹتے ہوئے دور میں جہاں انسان بہت ترقی کا رہا ہے لیکن وہ اپنے ارگر کے محول کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن میں سے ایک ملیگیا بھی ہے یہ سیورج اور کچھرے میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے ملیگیا بخار پراسموڈیوم پیراسائٹس کی وجہ سے ممکنہ طور پر جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے آئیں اب ہم ان کی سمٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے پہلے سمٹم میں بخار ہے ملیگیا اکثر چکراتی بخار کے ساتھ پیش آتا ہے سرتی لگنے اور پسینہ آنے کے واقعات عام طور پر ہر 48 سے 72 گھنٹے بعد ہوتے ہیں اس کا دوسرا سمٹم سردرد ہے شدید سردرد عام ہے اکثر جسم میں درد اور تھکاوٹ کا ساتھ ہوتا ہے اس کا تیسرا سمٹم ہے مطلی اور الٹی ملیگیا میں مبتلا بہت سے افراد میدے کی علامات کا تجربہ کرتے ہیں جیسے مطلی، الٹی اور اسحال اس کے بعد عام پھٹوں میں درد اور کمزوری کی اکثر شکایتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ خون کی کمی ملیگیا خون کے سرک کھلیات کی تعداد میں کمی کا سبب بن سکتا ہے جس سے خون کی کمی ہو سکتی ہے جو کہ کمزوری تھکاوٹ اور جل کی پلاپن کے طور پر ظاہر ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یرکان یرکان شدید سورتوں میں ملیگیا جگر کے کام کو متاثر کر سکتا ہے اور یرکان کا باعث بنتا ہے اصابی علامات با سورتوں میں خاص طور پر دماغی ملیگیا کے ساتھ مریضوں کو دورے الجن اور کومہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملیگیا کے علاج میں عام طور پر سہت کی دھیکبال کرنے والے پیشوار کی طرف سے تجویز کردہ انٹی مریلیا دوائیاں شامل ہوتی ہیں مناسب ہیڈریشن بہت ضروری ہے خاص طور پر اگر مریض کو الٹی یا اصحال کا سامنا ہو تو گزائی اجزاء سے بھرپور متوازن گزا کا استعمال مدافتی نظام کو مضبوط رکھتا ہے اور سہتیابی میں مدد فرام کر سکتا ہے